تاجد و اون اللہ کا فی النویب اللہ حمین و غمین سی انجلی بے ولایت کا بیالیین 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 یا مولتی یا فاطمہ تو آگی سینی اللہ حمینی اصالو کا بے حقیاسی اب انت مزاہم حسنہ فی ازال حسین علیہ السلات و السلام یا رب الحسین بے حقیل حسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القیم باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اپنی اپنی دعا مدی قبولیت و سبی سر ملکے باواز بلند صلوات فڑو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعر تکبیل 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 اللہ حمدللہ اے رب العالمین وَلَا قِبَدُ لِلَّهِ مُتَّقِين بَوَاظِبُ لَنْ سَلَوَا السلام وَسَلَامُ وَلَا مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَائِ وَتِّينَ سَلَوَا اما بَادُم بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّيْمِ یَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُتَقُ اللَّهِ وَقُنُوا مَا سَدِقِين بَوَاظِبُ لَنْ سَلَوَا دعا ہے خالق اکبر تو ساں تمام دا اٹھو رہے قبول تمذور فرماوے جڑیاں کھیں ظاہرہ دیاں 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 مچھروں دیاں اشاء اللہ دنیاں دے کیسے گا مچھنا رومت تو ساں جتنے قدم چال کی آئے ہو خالق اکبر ہر قدم دے توارڈے اور میرے سگی راؤ کا بھی راؤنا ماں فرماوے بانیاں نے مجلس دا خرچہ و خراجات لنگرنیاں زلہ پاک اپنی بارگا مقبول دمدور فرماوے اس ذکر دست کا مولا تواریاں پریشانیاں مشکلان دک تکلیفان دور فرماوے جڑے بیمار نے بی بی پاک دست کا مولا اونان اسے سے کلی اطاف فرماوے جڑے بے اولاد نے مولا اونان حیطی علی فرزند اطاف فرماوے ساڑے حقیقی وارسی امام زمانہ دا ظاہور ہوئے جس جگہ دے بھی مظلوم اکربلا دی عدداری ہندی یہ مولا اونان جامنو تا قیامت شادو قباد رکھے اپنیاں اپنیاں دعا ما دی قبولیت واسطے سر مل کے باوازب الانسلوات اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سورتے ہیں آپ تو اڑے سامنے میں جو کہ زاکر صاحب تھوڑا جلیٹ میں جدویوں ہوا گے موسمی اس طرح نائی تھی پریشان نہیں ہونا ذکر پاکہ دا جس میں آکے کرنا انہیں ذکر پاکہ دیکھا امام مقامی بندہ بھی ہوئے باردہ بھی ہوئے ذکر جی میں ایک اشاری پیادیاں نا جی موسم دا متحاج نہیں ہسی ذکر دے متحاج آن ایک بہنہ ہے ذکر ساڑھا بڑھا نہ لیاں دا توڑھے تک پچان دا جی میں قرآن مجید جس میں لپڑیئے اوڈی شوابی ذکری آل محمد جس وقت کرو اوڈی شوابی میں جناب دے سامنے رب العالم اندہ فرمان پڑے اللہ پاک قرآن مجید اجرشاد فرمارے کہ اے ایمان آلی ہوں تقوی اختیار کرو تو سچیاں دینال ہو جن میرا مالک وہ کیڑے سچے نے جناب دے نال رامل دا حکم دے رہی ہیں اوڈی شوابی جناب دے نال متسم رامل دا حکم دے رہی ہیں عوازِ قدرت ای پریشان نہ ہو ایک دن ہے ساوے گا میں تو انہوں سچے میدان دے پاس جاندے بکھا مارے کہ سچے کیڑے ترے قسم دے لڑائیوں دی ہیں ایک زبان دی ایک ہاتھ اتھیار دی ایک روحانیت زبان دی لڑائی یا مولوی لڑائی یا وکیل لڑائی انہوں آدین منادرہ ہاتھ دی لڑائی ہاتھ آدھ دی لڑائی انہوں آدین مقابلہ تے روحانیت جنگ انہوں آدین مباحلہ اگر دھو مولوییں بھی بیعث ہو جاوے کسے دا دل نہیں کر دا کہ میں چھوپ کر جاں وہ بولی جاوے گا با میں سچا ہوئے باں جھوٹا ہو گا وہ اپنا بیان جاری رکھے گا اسے طرح اگر دوں فریقان دی آپس چھوڑا ہی ہو جاوے خدا نہ کرے تے کسے فریق دا دل نہیں کر دا کہ میں ٹور جاما تے دوجہ کلوتا روے دل ہی کر دا ہے کہ میں ٹٹ کے دا مقابلہ کر تو اسے طرح روحانیتی جنگ مبالیتی جنگ پاک رسول نے خود بنفس نفیس کی صدی حد پیغام نہیں بھیجیا نجران دے سائین آل مبالا کی جس پہ لے سائی آئے نا رسالت ماب کل مبالا کے چیزے ہی وہ آدین کے سالہ دا بیٹا ہے رسالت ماب فرمایا خودہ کوئی بیٹا نہیں لیکن کہ پہلے دن آئندے پاک رسول نہ جی توجہ نہیں کیتی کہ اونا فاخر لباس بھائیا بیشمی لباس سونا ہتھا دے تو اونا شکایت کیتی لوگان کے دوسری یادی کہ پاک رسول خلق نظیم دے مالک نے لیکن اونا ساڑھنا کلام نہیں کیتی ساڑھے توجہ نہیں کیتی بندیاں کیا تو سی اپنے آؤ حلیہ تبدیل کر کے جاؤ تو سی فخری لباس لہاؤ سونا لہاؤ تے پھر جاؤ پھر دوسرے دن آئندہ جی تے پھر پاک رسول نے آکے آن جی کی مطالبہ اونا کیا جی اس اللہ دا بیٹا ہے تو اللہ پاک جدا اونا کیا نا اس اللہ دا بیٹا ہے ترسالت ماب نے قرآن میں جی دی عید پڑی کل ہو اللہ و حد یعنی کہ ساری عید پڑی ناو کی صدا باپے تے ناو کی صدا بیٹے ناو دے بچ کو جنے ہیں یعنی وہ نا باپے نا بیٹے اولام یلیت والام شلہ دے لیکن پاک رسول قرآن دیں آتا پڑی ہیں او نا نمان یعنی واقعہ زل حج دا اکی زل حج گزری بھائی ترہی جیسے لے ڈیگر دا ٹیم ہویا نا پاک رسول قرآن دیں آتا پڑی ہیں سائی نمانے انجیل پڑ دیرے حضور سائی نمانے اقلی دلیل دیں دیرے رسالت ماب سائی نمانے جدا قرآن پڑیا انجیل پڑی سائی نمان دے اقلی دلیل دیتے اس ولی آباد قدرت دی میرا سونا حبیب میرا مزمل میرا مدسر میرا توہا میرا یاسین میرا سونا حبیب تُو قرآن دیں آتا پڑی ہیں یعنی اینی مننے انجیل پڑی ہیں اینی مننے اقلی دلیل دیتے ہیں اینی مننے میں اللہ دی توہید بھی مجود علم رسالت مجود قرآن مجود سب کو جو ہومن دے باوجود اینی نہ مننے انجی کار مو ہونا بول انہ نو لے کہ آج جنات بغیر نہ تیرا گزار ہے تیرا میرا گزار ہے اللہ تو بغیر کسی دی مددہ نہ کہل مسلمان رو کر سالت ماب نہ جان جنابی علی دے دروا دیتے لو جی قرآن مجیدی اید ابنانا وابنکم نسانا ونساکم انفوسانا وانفوساکم سمنا نبطہل فناجا اللہ نتاللہ حالالقازبین حاکرزول فرمایا انجی کرو قرآن مجیدی اید ناظر ہوئی یہ تُس ہی اپنے بیٹے لائے کے ہوئے میں اپنے بیٹے لائے کے ہونا تُس ہی اپنی نسان لائے کے ہونا تُس ہی اپنے انفوسا لائے کے ہونا اِتھے جھوٹیاں تے اللہ دی لانت کیا جس ویلے قرآن مجیدی اید ناظر ہوئی باقی جتنیا زبانہ نجھ ایک نو وحد دو نو تصنیہ ایک عربی ایسی زبانے جڑی ایک نو وحد دن دی دو نو تصنیہ کم از کامترہ ہونتے تاں جمع دا سی کا بن دیں مثلا راجولون اکمر رجالہ دو یعنی راجولین دو رجالہ کم از کامترہ رجالہ اپنا بیٹا بھی بیٹا ہے بھائی دا بیٹا بھی اپنا بیٹا ہے بیٹی دا بھی بیٹا اپنا بیٹا ہے اس پورے جہان جتنے تیرے بیٹے نے لائے میری طرفوں پہ بندی کوئی نہیں کیوں سیگا ہے جمع دا اگے ہے نسا نسا اے بھی جم جمع دا سیگا ہے اے دا مانے عورت اے دیچ بیٹی بھی آ جاندی تے بیوی بھی آ جاندی آوازِ قدرت ہے میرا سونا حبیب بندی یہ تے بھی کونی اس پورے جہان جتنیا بیویاں لیا سکتا لائے جتنیا بیٹیاں لیا سکتا لائے سیگا ہے جمع دا گنجائش ہے اگے ہے انفوسانا اے بھی سیگا جمع دا اس پورے جہان ججڑا تیرا لگ دا لائے اصحاب لائے جڑے لیا سکتا لائے کیوں اے تج گنجائش ہے اے تو اتریئے ڈیگر ویلے تے سونیئے سارے مدینے آلیاں وہ ابنا دا مانا می جان دیاں نصا دا مانا می جان دیاں انفوسا دا مانا می جان دیاں تے مبالے دا مانا می جان دیاں اُنہاں پتہ ہی نا تیر چلنے نا تلوار چلنے نا نیزہ چلنے ہونیئے دعا تے بدعا کرنیئے پاک رسول اللہ نے رات کرنی کوئی نی تے چلو سارے تیار ہو جانے آلیاں مدینہ علیہ عید سنیئے نا سارا مدینہ تیار ہو گیا کیوں اس واسطے جدو کل گال سچیاں دی عویدی اسی وجہ شامل دی ہو جا مانگے نا اے دین جنہ کے نا جی سارا مدینہ تیار ہویا او جس ویلے سارا مدینہ تیار ہویا نا تیس سلمان محمدی ایو جن موقع تو بڑے کم کر دیا او گینے سارے مدینہ تا چکر لا گیا نا پھر بھرا گیا پاک رسول دے کول آ گیا دینا یا رسول اللہ ذرا وکرے ہو کے میری گال سنیئے پاک رسول آدھان سلمان غیر ہے ہی نا پیارہ بھی بڑے ہی محب بھی یہ ہی آدھے جی بڑی گہر ہے آدھے جس ویلے دی ہے تو دریئے نا تی میں مدینہ تا چکر لا گیا مدینہ جھال چال مچھی مدینہ جھ کوئی بندہ سگونے چھنے تی میں وے گیا سارے تیار نے لاندی علیوی تیار نے چڑ دی علیوی تیار نے دکھنالے بھی تیار نے پربتالے بھی تیار نے چھوٹے بھی تیار نے وڈے بھی تیار نے حتیٰ کے بندے پیمیاں سمیت تیار ہو بیٹھے نے یعنی سارے تا سارا مدینہ تیار ہو یا بیٹھے نہ آپ ستے نے نہ گھرہ لینے سونڈ پہ دین دینے ساری راہ تیاری پہ کر دینے تے سارا مدینہ تیار ہے پاک رسول فرمائے سلیمان سجبی آدھا جی میں نتواری نبوہ دیگا سمیے میں چکر لاکھیں زارا مدینہ تیار ہے اس پاک رسول سلیمان مانوں قریب لائے نہ قریب لائے دینے میری گال سون تے جانا مدینہ چلان چکر نا وے کیا دا جی مدینہ اتنی عبادی ہے تے میں بڑھ را جہاں میری اتنی وعد نہیں مدینہ چکی میں آواز جاوے دی اس پاک رسول فرمایا میں اللہ دہ نبی حکم پہ دیننا جا توں میری طرف میرا اعلان چکر اگر جڑا ماد شکم اچھ بچہ ہوئے وہ بھی تیری آواز نہ سنے تے میں رحمت لیلالہ منبان کی آیا ہی نہیں سلیمان آدھر جی کی اعلان کرنا فرمایا میری طرف اعلان کر دے کہ پاک رسول فرما رہنے بشک سارے آجاؤ چھوٹے وڑے آجاؤ بیمیاں سمیت آجاؤ بلکہ بستر چاہ کے آجاؤ گھران اتالے مار کے آجاؤ لیکن ایک گل یاد رکھئے مبالد میدان جو زندہ بندہ او واپس آوے گا جنہیں ماں دی گو تو لے گیا جی تاک جھوٹ نہ بولے ہوں دوسرا بندہ زندہ واپس نہیں آگا سلیمان آدھر جی میں کتنا خوش قسمت زبان میری تے اعلان مصطفیٰ دا سلیمان نے اعلان کیتا جدا مدینی علیہ اعلان سنے ہیں نا جی کوئی مدینی ایسا بندہ نہیں کہ جڑا نال تیاری کھا اعلان سن دے گے اوہ ساری راتی تیاری ختم ہو گئی اوہ جس بلے مدینی دا لادوے کرنا پا کر سول جسمان آلے پاس موکار کہتا میرا مالک میں تیرے اکھر نال انہا نلوادہ کر رہے ہیں تریف رکھ دیتی ہے مدینی کوئی ایسا بندہ نہیں جسنو میں نال لے گی جاما اوہ در قدرت دائی میرا سونا ابھی پریشان نہ ہو وعد میں کرنا پوری علی کر دائی تو علی دے دروازے دے ٹور جا تنہو صدیق بھی مل جائے گا تنہو صدیقہ بھی مل جائے گا تو جی پاک رسول اللہ دے حکم دے مطابق مولا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تھی ہے تو واقعہ تو ان سارے انہو یاد ہے جس ویلے پاک رسول آکے آیت پڑی نا انہا ما یورید اللہ والی چار پاک پاک رسول دی تظیم واسطے کھڑی ہوئی ہو اے چار پاک جڑے نا جی پاک رسول دی زیارت کر رہے ہیں پاک رسول دی زیارت کر رہے ہیں پاک رسول دی زیارت مشرف ہو رہے ہیں جس ویلے پاک رسول دا کہیں والے نظر اٹھ دیئے تے مولا علی دے چیرے تے پوندی کہیں والے نظر اٹھ دیئے جناب زہرہ دے چیرے تے پوندی کہیں والے نظر اٹھ دیئے جناب حسن دے چیرے تے پوندی کہیں والے نظر اٹھ دیئے تے مولا حسین دے چیرے تے پوندی پاک کرسول نے گل کی تھی پاک کرسول فرمادے نے سیدہ تھی یاری کرو مبالت جانے یا علی تھی یاری کرو مبالت جانے حسن و حسین تھی یاری کرو مبالت جانے ایدہ جواب جناب سیدہ نے دیتے جناب سیدہ وے کیا دیئے بابا جان تسی بھی جا رہے ہو مولا علی جا رہے ہیں میرا بیٹا حسن جا رہے ہیں میرا بیٹا حسین جا رہے ہیں میں ہاں پردے دار میں کدھی گھروں بار نکلی نہیں میری کیا ضرورت تھی پاک کرسول پھر فرمایا یا عائلی تھی یاری کرو مبالت جانے زہراتی یاری کرو مبالت جانے حسن حسین تھی یاری کرو مبالت جانے جنابِ سیدہ نے پھر جملہ تو رہے بابا جان کچھ بھی جاری ہو مولالی جاری میرا بیٹا حسن جاری ہے میرا بیٹا حسین جاری ہے میری کیا ضرورت ہے میں کدھی گھروں بار نہیں نکلی اس پلے پاک کرسول فرمایا میری سیدہ میری تہرہ میری نکیہ میری تکیہ میری مرضیہ میری آبدہ بیٹی میری ساجدہ بیٹی میری مریمِ کبرا بیٹی میری بیٹی جس طرح قرآن یا سیند بغیر مکمل نہیں یا سی تیرے بغیر مکمل نہیں جاب تک تون آلنا نجامے ساڑی فتح نہیں ہوں دی تو جنابِ سیدہ نے جس ویلے آنکھیں نا تُسی نال سلو تو جنابِ سیدہ فرمایا بابا جان میں ضرور جامع جتے تُسی یاک کو میں آدھر آ لیکن تُسی پیادِ حسین بھی جانے جو حسین چھوٹا فرمایا گال قاددی دنی گال سچیاں دی تو حسین صداقتِ چیمی وڈہ جی میں میں محمد وڈہ ہوں سارے نال مبالا فتح ہونے لو جی یہ سارے رسالتِ ماب گلدستہ نال لے کے نچے جس ویلے مبالے دے پاسگینے پائیں تن پائدہ پا گلدستہ اے نچے جنابِ سیدہ جڑے نچے سابتو اگے پاک رسول سجے حسین خبِ حسین نال لے پچھے جنابِ سیدہ او دو پچھے جنابِ مولا علی یعنی جی میں قرآن تھی عیت نازل ہوئیے اس ترتیب دنال مبالے آلے پاس جائے پاک رسول جی تو قدم چاندے نچے او تھے جنابِ سیدہ دا قدم ہوئے جتھے جنابِ سیدہ دا قدم ہوئے او تھے مولا علی دا قدم ہوئے اینج کیوں فرمایا میری دھید قدم تبی کیسے دی نظر نہ پہ جائے یعنی جنابِ سیدہ نوں اس طریقے دنال اس ترتیب دنال مبالے دے پاس سے لے کے جا رہے ہیں تو جنابِ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام علیہ فاطمہ عسنو عادم کہ جڑی جہنم تو چھڑا دیں جہنم تو چھڑا مالالی مستور نوں فاطمہ عادم تو مولا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی بہت زیادہ بلندیاں جتے مک جاناں او تھوں علی دی بلندی شروع ہندی مولا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمانِ محمدی دا ایک چھوٹا جواقع ہے او میں سنانے ہیں مسجدِ نبوی ہے ہی صحابہِ قرآننا ہنج بھری ہے اُو تو ایک بندہ داکھل ہوئے ہیں جنہیں موں دے مڈاسا کی تو ہے اپنا چھیرہ چھپایا ہوئے ہیں اندر داکھل ہوئے ہیں اندر داکھل ہوگے پوچھا تو ایوکم نبی یوکم تو آڑے چو پا کر سور کڑے ہیں لوگاں شہرہ کیتا جڑا مثل سورے دے چیرہ چمک ریا ہے اے ساڑے نبی نے لو جی قریب آئے ہیں قدمہ تے حطلہ یا جو قدمہ تے حطلہ کہ آدھا جی میں تو آڑا کلمہ پڑھ کے آئے ہیں پا کر ذل فرمایا بڑا چنگہ کی تھی تو آڑی تعلیمات حاصل کر کے آئے ہیں پا کر ذل فرمایا چنگہ کی تھی آدھا جی میں جو کلمہ پڑھ لے ہیں تے ہون میں اپنے وطن تے جاوان تے میں جا کے اپنا خاندان قبیلہ مسلمان کر کے آمان تے منو کیا ملسی اسول پاک رسول فرمایا فالا کل جنہ میں محمد جنہ دی رسیدے سا جتاکہ نہ جنہ دی رسید وہ بے گیا تھا جنہ دی ملنی یہ مرن تو بات دنیا دے مال چاہی دے دنیا دے کی ملسی اسول پاک رسول فرمایا فالا کل صاحب اونا ناکاتون میں محمد تے نو ستر ڈاچیاں دے سا جنہ دی آکھاں سیا پیڑ سفید پوئی سرک جو را دیا لدیاں ہوئیا تے دوں کو ہنہ لیا آدھا جی ہون پتا لگے نا نسلا جو گربت موقع سی میر بانی کرو اے لکھ دے با جدہ گے نا لکھ دے با پاک رسول فرمایا جاؤ کاغذ کلم لے کے ہو چنگا زمان نہیں ایک نو آگیا کئی بندے دھوڑ پہ کاغذ کلم آیا پاک رسول نے تری لکھنی شروع کی تھی میں لہذا سچا نبی اس بندے نالوادہ پہ کردان جس دا نام ہے ابو سمسام اگر ہی اپنا خاندان قبیلہ مسلمان کارکیاوی میں محمد اس نو ستر ڈاچیاں دیسا جنہ دی آکھاں سیا پیڑ سفید پوئی سرک جو را دیا لدیوں یا دوں کو ہنہ لیا لو جی جیسے بلے تری لکھی گئی نا پاک رسول دس خط کرن لکھن انہیں حد نہ پیئے حد نہ پیئے کیا دا جان دس خط نہ کریئے پاک رسول اندین نے اون کی بندیئے ہی آجا جی اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آجا بے توسی دنیا تھی نہ ہو تھی مال میں نکون دے سی اچھا پاک رسول حرمایا اگر میں محمد انیہ تو چلا جاوا میرے پاس جڑا میرا خلیفہ میرا وسیع میرا جان شین ہو بے گا سارا مالوں دے لے گا تریل کی گئی تریل لے کے جس ویلے دس خط کر کے پاک رسول دے حوالے کی تھی انہیں تریل لئی اور رکا لیا رکا لے گے نہ اپنی پگڑی جرکیا اپنے وطن تے گیا وطن تے جا کے اپنا گاندان قبیلہ مسلمان کی تاثر جدا مسلمان کرن تو بات واپس آیا نا جی تھائی سفر تو بات آگے بے گیا کہ تھائی سفر تو بات قریہ تے آیا نا دربار لگا ہوئے لوگ موجود نے اے میں مو چھپائے اندر داخل ہوئے اندر داخل ہو کے نا سلام کی تاثر ایوکم نبی یوکم تو آڑے جو نبی کیڑے او کہیاں اکھاں جو آنسو جاری ہوئے ان پتہ لگیا جو پاک کرسول دنیا تو چلے گئے جس لئے ان پتہ لگیا پاک کرسول دنیا تو چلے گئے آدھے پاک کرسول دا روزہ کی تے بے لوگا اشارہ کی تے پاک کرسول دی قبر مبارک روزے تھی آئے آگے نا سرون نے رومن تو بات آپ نے آپ نوان دے اوہ لطف نہیں ریا جڑا پر آئے راست لین دے کیوں انہا لے کے دیتے کہ مال میں دے مانگا چلو خیرے اگر محمد انیا تو چلے گئے اوہ نایوی تے لے کے دیتے میرے پاک کرسول دا میرا خلیفہ ہوئے گا میرا جانشین ہوئے گا میرا وسیع ہوئے گا سارا مالوں دے ہوئے گا لو جی روزہ مبارک دوں واپس آئے واپس آگے نا اے میں اندر داکھلو ایتر بارچ سلام کی تا سلام کرمتو با پچھے آسو ایوکم وسیعوکم پاک کرسول دے وسیع کرے پاک کرسول دے جانشین کرے سلام کرے سلام کرے موسیقی 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 بتا چل جانتا ہے بار کون کو لوتا ہے بلکل نہیں یا اوہ دسیدہ میں بلانا یا اندر آلے پوچھتا توں کون ہے تے جس ویلے دروازے تے دکل باب ہوئے نا تے دروازہ کھڑکی آئے تے ابو سمسام ان آدھا ہے جی نہ میں بولیا نہ سلمان بولیا دروازہ کھڑکایا تے اندروں آواز ہے یہ سلمان تے ابو سمسام آگئی ہو آدھا ہے جیدہ میں اپنا نا تے سلمان تا نا سنے نا تے میں نو پاکر لگ گیا ہے تے میرا کام ضرور ہو جا بے گا جیڑا میرا بھی نا جانتا ہے تے سلمان تا بھی نا جانتا ہے نہ میں بولے آنا ہو بولے آئے تے دروازے تے انہوں پتا لگ گیا ہے تے جیدہ انہیں آگیا ہے نا جی اے کون ہے کہ نو تمہیں نہیں بولیا میں بھی نہیں بولیا اے تیرا بھی نا جانتا ہے تے میرا بھی نا جانتا ہے سلمان آدھا میں تنو دسا کون ہے آدھا حق دیں جی باندھا جو میں پوچھیا ہے تو تو دس سلیمان آدھا میں دس سا آدھا دس پھر جڑے اچھے نوکر چنگے نوکر ہوں دن آپ نے سردار دا تعرف انجھے نہیں کراندھا وہ بڑے چنگے لفظہ نال تعرف کراندھا سلیمان آدھا میں دس سا کہونے ابو سمسام دا دس سا کہونے اس والے سلیمان ابو سمسام دے پاسے وے گیا دا امیر المومنین باب العلوم تاج اولیاء ثابت قدم جہد المنافقین ارض المومنین خابر دو جہاں دفعال بلا زاکر اکبر زیرو اظہر آلی قدر گزنفر فروکی آزم قسیم النار والجنہ لیکے ممبر سلوات کون علی وے گدہ میدان نہ منے ایسا گازی نہیں مردہ مسجد نہ منے ایسا نمازی نہیں مردہ ممبر نہ منے ایسا آدل نہیں ملدہ آدم نہ منے اولادیں نہ خدا نہیں ملدہ عبریں ہی نہ منے آگ تو بچان علا نہیں ملدہ یوسف نہ مننے پومے تو بچان آلہ نہیں ملدہ یقوب نہ مننے یوسف ملان آلہ نہیں ملدہ یونس نہ مننے مجھلی دے پیٹ چ نجات دلان آلہ نہیں ملدہ اگر نجب دی وادی نہ مننے دورے نجب نہیں ملدہ شیعہ نہ مننے پہلا امام نہیں ملدہ سنی نہ مننے چوتھا یار نہیں ملدہ جبریل نہ مننے استاد نہیں ملدہ کابانک مننے گاہر نہیں ملدہ نجب دی وادی نہ مننے دورے نجب نہیں ملدہ میں نگر پاکستان دی فوج نہ مننے نشانے حیدر انہیں مردہ لو جی مولا علیہ السلام انتروں پرامت اب اس حمزان دے پاس وے گیدن دے میرے آقادی تحریر تحریر لئی وہ سالے پشانی نہ لئی وے گیدن ظلمان جا مدینہ چلان کرا دے جس نے محمد کرزے دی ادائی گیدہ منظر وے گنا ہوئے میدان مدینہ چا جمع ہو جائے سلیمان ہر تروازے دے گیا ہے ہر گلیچ کیا ہے مدینہ دے لوگانو جا کے دسیا سو کہ مولا علیہ السلام نے محمدہ کرزہ دینے تو مدینہ کو سانو پتانی لگا آ کے منظر وے گلوی سلیمان ہر تروازے دے گیا ہے تین شڑی ہے تو تل رکھن دی جا نہیں سارا مدینہ باہر آ گیا مدان لگیا مولا علیہ السلام نے انبیاء دیت و برکات اپنے جسم سے سجائے سائے موسیٰ ہاتھ چلیا سجے حسنے خبہ حسینے ایسا ایسا چلتے ہوئے جسے لئے آئے نہ میدان دے قریب پیچھے پیچھے سلیمان تے ابو سمسامی آرہیں میدان چاہ گے نہ کہ ابو سمسام لگا دے نے ذرا میرے سامنے آ ابو سمسام سامنے آئے ہیں پورے مدینہ دا چیزہ لے آئے ہیں مولا علیہ نے کہ ابو سمسام دے پاسے ہوئے کہ ایسا ابو سمسام محمدہ کرزہ میں دے ہوئے یا میرا بیٹا حسن دے ہوئے اے کیوں جملہ کیا مدینہ نے ذاربندی آگیا ہے نا مدینہ نے دے پاسے ہوئے کہ جملہ کیوں کیا کہ مدینہ نے انپتہ چل جاوئے جی میں محمد آگی کی جان شین میں علیہ او میں میرا بیٹا حسن مینے ابو سمسام اے کیا تھا جی سامتے چیزہ مال مدینہ چیزہ نے دا چیزہ بہامیت دوسری دے ہو تو بہامیت وڑا بیٹا حسن دے اس والے مولا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے بیٹا حسن جا نانے دا کرزہ دے کے لو جی مولا حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہ ہاتھ جسالے ہے ایک ٹیلے دے قریب آئے نے پیچھے موڑ کے وک مولا فرما دے نانے دا کرزہ جناب حسن نے اس ٹیلے تھے او سا مارے آئے او سوٹا مارے آئے تے ٹیلہ گیا پھٹ جسولے پھٹے ہیں نا پچھوں نکلی یہ رسی رسی لائے گے نا تے مولا حسن نے ابو سمسام دے ہاتھ جی دیتی ہے ہاتھ جی رسی دے کے دیاتے نے لاتان زورہ پیچھے موڑ کے نہیں ویکھنا دیتی رسی شر دیڈی ڈاڑی پیچھے موڑ کے نہیں ویکھنا لو جی انہیں احمد کر کے رسی نو لے پکڑ رسی لائے کے تے چال پیے جدہ ٹھوڑی ہے نا تے مولا حسن نو آیا کہ آلے ہویا نما نما مسلمان ہو سکتا ہے خالی رسی وے کے دی طبیعت گھر بڑھنا ہو جاوے جیڑی ڈاچی نکلی یو دے گالے پیچھے ٹلی جدہ ٹلی کھڑکی ہے نا اپنے آپ نو آتا ہے خالی رسی نی کو ٹلی یا لی شیح پیچھے ہے لو جی انہیں انٹلیاں دی آواز گرنی شروع کی تی ایک دو ترے گند آیا گند آیا چھ آٹھ ستاٹھ تھاٹھ ہونتتر جیڑے بلے ستتر تے پہنچیا نا تے سبر اللہ پی مانا پر باش ہویا انجے پیچھے موڑ کے ڈٹھائے ستتر اٹھان دی کتار لگی ہو یہی اس بلے مولا حسن قریب آئے نے ایدہ دامن پکڑیاں نے دامن پکڑ کے آدے نے آگ ہون اپنے مقدرات نصیبانوں ہون اپنے مقدرات نصیبانوں آگ پیچھے موڑ کے نہ بینداؤں اے ہونتے لی میرے نانے دا گرزہ پیچھے موڑ کے نہ بینداؤں قیامت تک چالتا رہا داؤں اے تو میں حسن دا فیاد جاری ہو جاندہوں یعنی اتنے لاجپال میں جب تک انہ دی محبت نہیں ہوئے گی ساڑھا عمل بھی کوئی قابل قبول نہیں ہوئے گا انہ دی محبت ہیں پھر ساڑھی نماز روزہ آئی زکاة بھی قبول ہیں جب تک انہ نال محبت نہیں کرانگے ساڑھی زندگی کسے کم دی نہیں کیوں پاک رسول فرمادے نے اپو علی یعنی عبادہ علی دی محبت رکھنا میں عبادت ہے ذکرو علی یعنی عبادہ انہ دا ذکر کرنا میں عبادت ہے تو جب تک اسی انہ نال محبت نہیں کرانگے تو ساڑھی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوئے گی اللہ پاک سنہ نال محبت کرانگی توفیق تا فرماوے لو جی جمعلا مصحب دا دین بچگی اللہ دا نظام بچگی مصطفیٰ دا شریعت بچگی محمد دی زیارت بچگی قابے دی تلاوت بچگی قرآن دی غیرت بچگی انسان دی تے گھر گجڑگی زہراد دعا مانگیا کرو اگر لکھے نا تقدیر چھ رولنا کہیں شریعت پتر رول کے مار جائے کہیں شریعت دی رول کے نہ مرے اللہ دے دین دے پیچھے اینج کی سے نبی دے پتر رول کے نیم ہوئے جی میں علی دین یا دین یا اللہ دے دین دے پیچھے رول کے مار گئی ہیں آخر دے پڑھے نال آجے آگے دے پڑھے دا اشادت بھی بھی پاکتی جس ویلے علی دی دین یا شام چوں پلٹ کے مدینے آئے ہیں میری سینج جناب زینبی علیہ آدھی نظر بھئی ہے جناب سجاد پاسبے کے آدم سجاد سامنے کیڑا شہر ہے آواز آیا پھر امان آنے دا شہر مدینہ میری سینج یہ سجاد جا مدینہ آلہ پہ پوچھ دے اگر میرا آونا پھج دے تے میں آوانی تے میں تو شام ٹھوڑ جاو جناب سجاد یہ آواز آئی اپی امان مدینہ ساڑا نہیں آواز آیا ہے ساڑا سجاد و جا زہری آلہ پہ چھے دنیا تے نہیں آیا میں چار سال دی ہم میرا نانا محمد دنیا تو ٹھوڑ گی سڑی مان اور اومن کو نہیں دیں دا سڑی مان مدینہ دے بار خجوران دے باگچ بہ کرو گیا میری مان دے ہکٹوریے سن مدینہ آلہ رونہ دے سجاد میرا پہتر ٹھوڑ گیا میں دن رونے میں رات رونے میں سبح رونے میں شام رونے مدینہ آلہ دے پوچھ دے اگر میرا آونا پھج دے تے ورنا ٹھیک ہے میرے اصلی وطن دا نام شام جناب سجادی آواز بشیر جی مولا علیہ میرے قریبا بشیر قریبا ہے قدمات حتلا کیا دا مولا حکم آدنے حکم وستیاں دے ہون دنے میرا گڑا حکم ہے جا مدینہ دیاں گلیاں جساڑے او جڑندہ اعلان کر اچھے آواز نہ لاکھی حسین مارے گی عباس مارے گی آون مارے گی محمد مارے گی بشیر مدینہ دیاں گلیاں جبھول کے بھی نا کی جو اکبر مارا گیا قدمات حتلا کیا دا مولا کیوں فرمایا جڑی اکبر دے پیران دے نشانہ دے زندگی بھی گزار دیئے نا ہو سکت ہے سن کے مرن تو پہلے نہ مار جاوے بشیر آدھے جدہ میں مدینہ دیاں گلیاں چکا رہا ہے نا میں ڈٹھا کی ایک شہزادہ ہے جنہا گیرے بان چاہا کے اوال بھال کھلے ہوئے نا امامہ لتھا ہوئے چھان چھوڑ کے دوبتے کھلوتا ہوئے ریت گرمے ریت دیاں ٹی پیاں دے کھلو کھلو کی شہزادہ دے پیر سجی ہوئے نا میں قریب آگیا کہ شہزادہ چھان چھوڑ کے دوبتے کیوں کھلوتا ہوئے شہزادہ دے جیمنوں بھیجے ہو دی سارا سارا دن دھمپاں دے گزر جان دیئے بشیر آدھے میں پوچھے تیرہ نہ کیئے شہزادہ دے میرا نام عبید اللہ میں غازی عباس دا پتران ادھے ڈے بڑے گھاندہ آدھا ہو کے چھان چھوڑ کے دوبتے کیوں کھلوتا ہوئے ادھے میں چھان دے جاوان ساڑی وفا چرف ہوں دے مہودہ پتران جیندھو تے وفا مک جندی بشیر آدھے میں پوچھے کیوں کھلوتا ہوئے شہزادہ دے ساڑے رشتے دار آر آگئے نہیں میں انہ دے انتظار باستے کھلوتا ہوں بشیر آدھے میں آکھے ہو دے واپس وال لائے نہیں بشیر آدھے جدہ میں آیا کیا نا وہ واپس سوال لائے نے شہزادہ مدینہ دیاں گلی ہیں تھے دوڑی اپنے گھر آلے پاس ہی آئے بشیر آدھے میں اپنے آپ تھی مدینہ دے چھوکے چھائیا مدینہ دے چھوکے چھکھلو کہ بشیر آدھے میں وین شروع کی تن عزدہ داروں بشی دیوال کھلے ہویا تھے چھکالا لن مدینہ دے چھوکے چھکھلو کہ پہلا وین شروع کی تاش پہلا وین کر گیا دے مدینہ دے آلے آؤں گھر آج ٹور جاؤں دروازے بند کر لاؤں زینبو جڑ کے واللائین بشیر آدھے جدہ میں پہلا وین کی تہ میں چانک ڈٹھا گئے مدینہ دیاں گلیاں جو پانچیاں سات بچے بھج دی ہویا ہے جڑی آؤں گے میرے چھوکے پاسے کھلو گئے ہر بچے دے مجھ کو جملہ نکلیاؤ اعلان کرنا لہا پہلے دس آؤں دے محمد واللائین ہانی آنو ہانی پیاری ہوں دن بشیر آدھے یا جا مونہ دی گلتہ جواب نہیں دتا میرے سچے موڑے تے ہاتھ آیا میں ڈٹھا کیے جوانے جڑی آدھے دن اگلا اعلان بعد جگری پہلے دس حسین دا یوسف والے یا کوئی نا بشیر آدھے میں رونا تے رو کیا کیا کے پچھ دیو قد کو تلال حسین بے گربلا حسین مار گئے بشیر آدھے موسوے لہران ہو یاؤں چھڑے ویلے گلی دا موڑ والا یا میرے دا من اچھی کیا ہیے موڑ کے ڈٹھا کیے اوہ آش زادہ جہندے پہر سوچے ہوئے یا اے میں میرے ایک دوے ہاتھ بننے ہاتھ بن کیا دا چاچا جے تھوڑا جیا وقت تے میرے نال زاڑے گھرد دروازے تےیا جوانوں بزرگوں بشیرہ تے میں ٹور بیاں آخری جملہ پچیک دروازے تے آکے روک گئے رو کیا دیتا تھی اعلان کرنا لا آگی ہے دروازے تے پچھلے بازیوں اوہ آز آیا تا اعلان کی تے جی میں اعلان کی تے تے یا کیا حسین مارے گین میں یا کیا حسین مارے گین تو جو بیاں دیا حسین مارے گین حسین نال کیا باز نامی مرد مجود ہاں بی بی گازی نامی مرد مجود تُسا کیوں پہ پچھ دیو تُساوں سے کے لگ دیو آواز آیا میں اوہ سے دی سکی مامل بنینا میں اپنے پتر نو وفا دے سبق دے کے جوان کی تا میرے اب آدھے اوندہ زارادہ پتر زین تو کی میں لے گی ہے بشیرہ دے میں رونا تیرے ہو گیا کیا بی بی تیرا پتر بین بازوان دے پہلے لتا ہے زارادہ پتر بعد جلتا ہے بشیرہ دے میں سمجھیا گل موک گئے میں دورن لگا تروازے دے پچھلے بازیوں اعلان کرنا لا اینہ قدمات کھلو گے دس میرے پتر نو مارنا لے بندے کتنے آن یہ آدھے میں مطمن ہو گیا کیا بی بی نو لک دی فوج آدھے جدہ میں کیا نو لک بندہ مارنا لہا اللہ پا دی کس میں بی بی دا متھا تاکتے لگ گئے اچھا رو گیا دیو اعلان کرنا لا محمدی نگری ویچ کھلو گے میرے پتر دی تو ہی نگار میمہ میں جار دیا نو لکھا تو میرا گازی نہیں لکھنا